انترچ کے بارے میں جب کوئی بھی بات آرمب ہوتی ہے اس میں زیادہ تر آپ کو سور منڈل اور بلیک ہول جیسے چیزوں کی ذکر اکثر دیکھنے کو مل جاتی ہے نائنٹین سسٹین میں بلیک ہول کو کھوجے جانے کے بعد انسانوں کا اس سے پرتی روزان ہونا سوباوک ہے دوستو آج ہر کوئی انسان بلیک ہول کے بارے میں کچھ نہ کچھ عوض سے ہی جانتا ہے لیکن انترچ میں کیا صرف بلیک ہول ہی ہوتے ہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں انترچ میں بلیک ہول کے بجائے وائٹ ہول بھی ہوتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں سائد ہی زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے تو دوستو آپ نے پہلے ہی ویڈیو کے تمنیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونے والی ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں وائٹ ہول اور بلیک ہول آپس میں جڑے ہوئے ہیں اسی لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہی چیزیں ایک سکھے کے دو پہلو جیسے ہیں اسی لئے دوستو ان دونوں جی چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی اپنے ویڈیو میں تو چلیے دوستو سب سے پہلے وائٹ ہول کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہی جان لیتے ہیں ویڈیانکو کے انسار سے وائٹ ہول انترچ میں موجود اسپیس ٹائم اور سنگولارٹی کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی چیز ارجہ اور پرکاس کو چھوڑ کر باہر سے اندر کی اور نہیں جا سکتی ہے اسی لئے آپ اسے ایک چھیت کی طرح بھی دیکھ سکتے ہیں جو کی پرکاس کی کارٹ چمک رہا ہوگا دوستو وائٹ ہول کے اندر صرف اور سب پرکاس اور ارجہ ہی جا سکتی ہیں دوستو دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ وائٹ ہول اور بلیک ہول دونوں کی ہی کھوز آئنسٹائن فیلڈ اکرشن کے مادیم سے بنایا گیا تھا اسی لئے کئی ویگانکو کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے وپری چیز ہیں ویسے دونوں ہی بلیک ہول اور وائٹ ہول کی اپنی اپنی چارچ ضرب میںان اور گتی ہیں پرہنٹو یہ دونوں ایک دوسرے سے کافی الگ ہیں چلیئے دوستو اس کے الگ ہونے کا کارڑ جانتے ہیں دوستو اگر ہم وائٹ ہول کی ایونٹ ہاریجون کو بلیک ہول کے ایونٹ ہاریجون کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو جو چیز وائٹ ہول کے ایونٹ ہوریزون کو لانگ کر چلی جاتی ہے وہ سوتا اپنے ہی بلیک ہول کے ایونٹ ہوریزون کو بھی پار کر سکتی ہے حالانکہ اس چیتر میں اسپیس ٹائم کا بہت بڑا ہاتھ ہے جب بھی کوئی چیز وائٹ ہول کے ایونٹ ہوریزون کو لانگتی ہے تب یہ بوشکال میں بلیک ہول کے ایونٹ ہوریزون کو بھی اسی سمیں لانگ رہی ہوتی ہے دوستو وائٹ ہول کے بارے میں ویگیانک درشتی کونٹ سے دیکھنا تھوڑا جتل ہے اسی لئے ہم آگے اس کے بارے میں سرالوہ مہتپور باتوں کو جاننے کا پریاض کریں گے ہم نے ابھی تک آپ لوگوں کو وائٹ ہول کے بارے میں بتایا ہے لیکن ہم نے آپ لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ وائٹ ہول ہوتے ہیں یا نہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ سوال کا جواب ہم یہاں پر دھوڑنے کا پریاض کریں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے جواب کو جانتے ہیں کچھ ویگیانک کہتے ہیں کہ وائٹ ہول جیسی چیز کوئی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ ویگیانک یہ بھی کہتے ہیں کہ وائٹ ہول جیسی چیز ہمارے انتریچ میں موجود ہے اسی لئے آج تک اس بات کی پسٹی کرن نہیں مل پائی ہے دوستو واقعی میں وائٹ ہول اس برامان میں ہے یا نہیں اس کے بارے میں جاننا بہت ہی مزیدار ہے جو ویگیانک وائٹ ہول کے اصطیت کو سوکار کرتے ہیں وہ لوگ انہیں ورم ہول سے جوڑ کر دیکھتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے اگر law of conservation of energy کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ارجہ نہ ہی بنائی جا سکتی ہے اور نہ ہی نشٹ کیا جا سکتا ہے اسے صرف ایک استیت سے دوسرے استیت میں روپانتر کیا جا سکتا ہے اسی لئے جب بھی کوئی بلیک ہول بھاری ماترہ میں ارجہ کو اپنے اندر سوک کر چھن بار میں ہی گائب کر رہتا ہے تو اس کے اندر موجود ارجہ آخر کہاں جاتا ہے دوستو سو بھاوک ہے کہ وہ ارجہ کسی دوسرے روپ میں برمہان میں رہتا ہوگا اسی ارجہ سے ہی white hole کی اتپتی ہوتی ہے اسی لئے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ black hole سے ہی white hole چھنم لیتا ہے اور یہ آپس میں چڑے ہوئے ہیں حالانکہ ہم نے اس سے پہلے black hole کے استیت کے بارے میں چرچہ کیا ہے پرانتو وہ ایک انمان ماترہ ہے ابھی تک white hole کی اتپتی کے بارے میں کسی کو کوئی سٹیک جانکاری نہیں ہے دوستو کچھ بیگانک کا یہ کہنا ہے اگر white hole black hole سے بنتا ہے اور white hole اس کا بپریت ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ یہ black hole کی بپریت ارجہ کو ایک جگہ کیندریت کر کے ستاروں اور آکاس گنگاؤں کو اپنے اندر سے باہر کو نکالتا ہے کیونکہ جہاں black hole اپنے اندر کھگولیے چیزوں کو کھا جاتا ہے وہاں white hole انہیں گرسد چیزوں کو اپنے مول عوستہ میں پھر سے لا کر انہیں واپس انترچ میں چھوڑ دیتا ہے دوستو اس کو آپ آسان بھاسا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز black hole سے اندر جائے گی وہ white hole کے ذریعے باہر بھی نکل جاتی ہے دوستو آپ ہمیں کومنٹ میں یہ ضرور بتائیے کہ کیا یہ واسوک طور پر صحیح لگتا ہے ویسے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں لمبے سمیہ تک کوئی بھی چیز باری ماترہ میں ارجہ کا ویچھے پڑ انترچ میں نہیں کر سکتا ہے کیونکہ بھاری ماترہ میں ارجہ کے ویچھے پڑ سے وہ چیز خود ہی اپنے آپ میں ڈھائے جائے گا اسی لیے لمبے سمیہ تک white hole کے استید کو ماننا بھی ایک مشکل بات ہے دوستو black hole اپنے آس پاس موجود ہر ایک چیز کو اپنے اندر سما لیتی ہے دوستو یہ ایک طریقے سے vacuum cleaner کی طرح ہے جو کی ارجہ پرکاس اور چیزوں کو سوک لیتی ہے دوستو اس کے مد سے کسی بھی چیز کا نکلنا مشکل ہے دوستو آپ کو یہ جان کر بہت ہی حیرانی ہوگی کہ پرکاس تک بھی اس کے اندر سے نہیں نکل پاتے ہیں اسی لیے دیکھنے میں یہ کالے رنگ کا دکھتا ہے دوستو black hole کے انصار ہمارے آگاز گنگا کے مد میں ایک بشال کا ہے black hole موجود ہے اور وہیں white hole black hole کے بپریت ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز پرویش نہیں کر سکتی ہے دوستو اس کے آس پاس موجود جتنی بھی چیزیں ہیں وہ white hole سے ہمیشہ وکشرت ہوتے رہتے ہیں اس کے اندر سے پرکاس واہ اور جاہ باہر نکلتی رہتی ہے اسی لیے دیکھنے میں یہ چمکی لیوہ اجلت دیکھتے ہیں دوستو یہ اپنے اندر سے باہر کی اور ستارے اور آگاز گنگاؤں کو بھی نکالتا رہتا ہے جو کی black hole کے دورہ پہلے سوک لیا گیا ہوگا اسی لیے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جو بھی چیز black hole کے اندر جاتا ہے وہ چیز white hole کے ماندیم سے باہر بھی نکل جاتا ہے دوستو اگر آپ black hole کے بارے میں اور بھی اچھے سے جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے پہلے سے ہی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر پتہ لگا سکتے ہیں کہ black hole کتنا ہی جیادہ خطرناک ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم ملتے ہیں آپ سے کسی اور ڈاپک کے ساتھ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا